اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس اینڈ فرینڈز آج ہم ایلیمنٹ ون کے سیکنڈ ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریزنز کے بارے میں ہم نے کرنا ہے اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور یہ موسٹلی میں نے تقریباً فور اگزیمپل اگر ٹین پیپرز ہیں نا تو ٹین میں سے سیکس سیون پیپرز میں اس کو آتے دیکھا ہے یہ اکٹھی بھی آ جاتی ہیں ریزنز اور اکیلی کیلی بھی آ جاتی ہیں تو اب ہم ان کو باری باری ڈسکس کر لیں گے تو آپ کو ڈیٹیل سے اس چیز کا پتہ لگ جائے گا تو سب سے پہلے جو ہے ہم آتے ہیں اس کی یہ کون سی ریزنز ہیں یہ تین ریزنز ہیں فر مینٹیننگ این پرموٹنگ گوڈ سٹینڈرز آف ہیلتھ ان سیفٹی کہ وہ کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہیلتھ ان سیفٹی کو لازمی کرنا پڑتا ہے تو ہیلتھ ان سیفٹی کے لیے سب سے پہلے تو ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں پہلے اس کے پہلے یہ نام بتا دوں آپ کو سب سے پہلی جو ہے ریزن وہ ہے مورل ریزن سیکنڈ ہے ہمارے پاس لیگل اور سوشل ریزن اور تھرڈ جو ہے ہمارے پاس ہے اکانومیکل اور فینانشل ریزن باری باری ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مورل ریزن مورل ریزن جو ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے جاننے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ یہ کتنا بڑا پرابلم ہے آئی ایلو کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو یہ یوکے میں ایک بہت بڑی ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن تو یہ سروے کرتی ہے اور اس میں انہوں نے جو سروے کر کے پر یہ ریشو نکالی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انہوں نے ریکارڈ کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو ریپورٹ کی گئی ہیں اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کمپنیز کے اندر ریپورٹ بھی نہیں کی جاتی ہیں نہ ان کا کوئی پیپر ریکارڈ ہوتا ہے نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے یہ وہ ہیں جو ریکارڈ کی گئی ہیں تو یہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے آپ دیکھیں ون ملین ہوتا ہے ٹین لیک کے ایکوال اور ٹو سیونٹی ملین ایکسیڈنٹس آل اوور دا ورڈ ڈیو ٹو دا ورک یہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹو ملین فٹیلٹیز آئیئر ٹھیک ہے اور فور پرسنٹ آف گلوبل جی ڈی پیز لاسٹ جی ڈی پی کیا ہوتا ہے جی ڈی پی کا ایبریویشن ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی کہ جو ہمارا انجریز کے وجہ سے یا ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ پروڈکٹ جو لاس ہو جاتا ہے وہ فور پرسنٹ آف گلوبل ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہیں کہ کتنی فٹیلٹیز تقریباً تین لاکھ پچپن ہزار یہ ہمارے پاس ہوندہ جاپ فٹیلٹیز ایچ ڈیئر تو یہ ایک مطلب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ہیوج اماؤنٹ میں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف کس وجہ سے ہوتے ہیں ہیلتھ اور سیفٹی نہ اپنانے کی وجہ سے ہیلتھ اور سیفٹی کو بلکل تھرڈ جگہ پر رکھا ہوتا ہے اس کو مطلب جتنے بھی ورک ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ وداوٹ سیفٹی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اتنی ایکسیڈنٹس انسیڈنٹس ہوتیلٹیز اور ڈیئس جو ہوتی ہیں نا وہ پر یئر ریکارڈ کی گئی ہیں تو یہ آپ کو سائز آف پرابلم بتانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب ایک ورکر ہے وہ اپنے کچھ اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے جاتا ہے کام پہ کس لیے تاکہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ انجر ہونے کے لیے جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ یا اس کو مذہوری ہو جائے ہے اس وجہ سے وہ اپنے کام پہ جاتا ہے ظاہر ہے اس کو ہیلتھ ان سیفٹی کی ضرورت ہے ورنہ وہ اس کو کیا ضرورت ہے اس میں بہت پین اور بہت یہ اب یہ جو سارا آپ کو پتایا گیا ہے پرابلم یہ مورلی انیکسپیکٹیبل ہے کہ یہ اتنی ہیوج اماؤٹ جو ہے ایکسیڈنٹس کی یہ مورلی انیکسپیکٹیبل ہے اس وجہ سے ہیلتھ ان سیفٹی جو ہے اس کو یہ ایک ریزن ہے مورل ریزن کہ ہیلتھ ان سیفٹی کیوں اپنائی جاتی ہے یا اس کو کیوں پرموٹ کیا جاتا ہے مینٹین کیا جاتا ہے تو اس کی پہلی ریزن ہے مورل ریزن جو آپ کو انہیں بتائی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ریزن آ جاتی ہے جو کہ ہے لیگل اور سوشل ایکسپیکٹیشن لیگل اور سوشل ریزن اس میں کیا ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کافی جگہ پہ کافی ملکوں میں جو ہے نا وہ مینیمال جو ہے نا ایکسیڈنٹس کی رسک سے بچنے کے لیے اور ایکسیڈنٹس سے بچنے کے لیے کچھ سٹینڈرز فالو کی جاتے ہیں بنایا جاتے ہیں اب ان کو فالو کروانا یہ کرنا جو ہے نا وہ کمپنی کے اندر امپلوئیرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سٹینڈرز کو فالو کروائیں تاکہ ہیلتھ اور سیفٹی جو ہے وہ قائم کی جا سکے اب اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس ریزن کو ڈیٹیل سے پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے اب who is responsible for health and safety everybody کیونکہ اس میں امپلوئیر بھی شامل ہے اس میں امپلوئیز بھی شامل ہیں سب چیزیں شامل ہیں امپلوئیر کی تو سب سے زیادہ duty ہے نا امپلوئیر جو ہے نا وہ اب اگر ان چیزوں کو فالو نہ کیا جائے ان ہیلتھ اور سیفٹی چیزوں کو اور ان سٹینڈرز کو جو بنایا گئے ہیں کئی ملکوں میں اگر ان کو ہم لوگ فالو نہیں کرتے یا ان کی بریچ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے جو انفورسمنٹ ظاہر ہے اب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ کوئی اتنی تو جب ریپورٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر انفورسمنٹ ایجنسی ایکشن لیتی ہے اور اس کے بدلے میں وہاں پہ جو ہے وہ انپریزمنٹ ہوتی ہے جیل ہوتی ہے اور وہ بہت سارا ٹائمز آیا ہوتا ہے اس چیز میں انویسٹیگ میں ٹائمز آیا ہوتا ہے اس بندے کا مورال اس کمپنی کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے اس میں ورکرز ڈر جاتے ہیں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم آگے ابھی اس کی اکانومی کی ریزن میں پڑھیں گے کہ اس میں کون کون سی جو کاسٹ آتی ہیں وہ چیزیں ہوں گی لیکن جو پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جو ہے نا وہ لاز کو فالو کرونے کے لیے امپلائر کی سب سے زیادہ رسپونسیبیلٹی ہے اب وہ جو چار پانچ ہیں چیزیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب سب سے پہلے ہے کہ سیف پلیس آف ورک یہ امپلائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو سیف پلیس فراہم کرے جو ورک جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ سارا بلکل سیف ہو وہاں رسک جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب ریزنیبلی کنٹرولیبل رسک ہو اب اس میں ریزنیبلی کنٹرولیبل جو ہے اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ فور اگزیمپل اب ایک کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے وہاں پر آپ کرین اوور ہیڈ جو لوڈ لے کے جاتی ہے یا کرین وغیرہ کا کام ہو رہا ہے تو وہاں پر ایک اب ظاہر ہے رسک تو موجود ہے لیکن اگر ہم ان چیزوں کو انسپیکٹ کر لیا جائے ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے کہ یہ جو اس کی سلنگز ہیں وہ بلکل مضبوط ہیں یا اس میں کوئی بریک بریکیج تو نہیں ہے یا وہ گر تو نہیں سکتا لوڈ اور وہ لوڈ جو ہے وہ یتنا اس نے اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے کم ہے زیادہ تو نہیں ہے مطلب جو جو سیف چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے اور جو اس کے نیچے سے لوگ گزرتے ہیں اس کے لیے الیدہ سے ڈیزگنیٹڈ واک ویز بنا دی جہاں سے ورکرز جو ہیں الیدہ نیچے سے گزریں تاکہ اس رسک جو ہے وہ بری منیمم رہ جائے یعنی کہ ریزنیبلی کنٹرولیبل تو یہ چیز ہوتی ہے سیف ورک پلیس یعنی کہ پروائیڈ کرنا یہ ایمپلائیر کی ذمہ داری ہے یہ صرف منیج کرنا ہوتا ہے یہ ہماری جو ہم اب ہم الیمنٹ پر رہے ہیں یہ منیجمنٹ ہے منیجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں خود منیج کرنی ہوتی ہیں چیزیں تو جب ایمپلائیر جو ہے وہ منیج کروا کے کرتا ہے نا سیف پلیس فراہم کرتا ہے ورکرز کو ورکرز کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم صحیح دل لگا کر کام کریں اور سیف پلیس پر سیف ہو کر کام کریں تو یہ سیف پلیس آف ورک یہ چیز ہوتی ہے سیکنڈ ہمارے پاس ہے سیف پلانٹ اینڈ ایکویپمنٹ یہ بھی ایمپلائیر کی ذمہ داری ہے کہ جو پلانٹ اور ایکویپمنٹ جو دے رہے ایمپلائیر کو جو وہ بلکل سیف ہونا چاہیے اس کی انسپیکشن ہوئی ہو اس کی انسپیکشن ہوئی ہو اور اس کی ریپیر مینٹینس اور اگر کوئی ریپلیسمنٹ چاہیے وہ ہوئی ہو مطلب ہر چیز جو ہے نا اس کی ہر لحاظ سے اوکے ہو تو تب وہ پروائیڈ کرے ورکرز کو یعنی کہ اس کا جو پلانٹ اور ایکویپمنٹ ہے وہ ہر لحاظ سے سیف ہو اب کئی جگہ پہ اکثر دیکھا گیا ہے جہاں پہ اکثر وہاں پہ ہاتھ جو ہے وہ کٹنے کا خطر ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ سیف پلانٹ اینڈ ایکویپمنٹ میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو جو مشینری یا جو چیزیں دی جائیں وہ بلکل ہر لحاظ سے سیف ہو انسولیٹڈ ہو اگر الیکٹرکل کے لیٹڈ ہیں چیزیں تو وہ ظاہر ہیں انسولیٹڈ ہوں بریکی نہ ہو ان میں ورنہ جو خطرہ ہوتا ہے الیکٹرکل شاک لگنے کا اسی طرح جو ہے وہ اگر جو کنسٹکشن کی فیلڈ ہے اس کے اندر جو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی جو چیزیں یہ مشینری یوز ہوتی ہے وہ ساری سیف ہو گارڈ ریلز یہ ساری چیزیں آگے ڈیٹیل سے ہم اس چیز کو پڑھیں گے مطلب یہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیف پلانٹ اور ایکویپمنٹ کا یہ ہے کہ جو ایمپلائر ہے اس کی رسپونسیبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو فراہم کرے ٹھیک ہے پھر سیف سسٹم آف ورک ہے یہ سارے وہ میں آپ کو سٹینڈرز منیمل بتا رہا ہوں سیف سسٹم آف ورک میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا ورک جو ہے نا اب ہر جگہ کا ڈیفرنٹ ورک ہوتا ہے کہیں پہ ڈریلنگ کا ورک ہو رہا ہوتا ہے کہیں پہ ڈیفرنٹ ورک پلیس پہ جو ہے نا کام ہو رہے ہوتے ہیں اب ظاہر ہے جو ہائی رسک کام ہوتا ہے اب ہائی رسک کام جیسے ویلڈنگ ہے ایک مثال ہے اب اس میں بہت زیادہ رسک کیا موجود ہوتا ہے اب آپ اگر ایک کیمیکل کی انڈسٹی میں کام وہاں پہ ویلڈنگ کروانی ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے پہلے آپ نے رسک اسیسمنٹ کروانا ہے اب ویلڈنگ کی وجہ سے جو سپارکنگ ہوتی ہے وہ کوئی کیمیکل وہاں پہ جو ہے وہ فلیم بل تو نہیں پڑا ہوا اگر فلیم بل پڑا ہوا تو وہاں پہ تو بہت زیادہ آگ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ ہائی رسک کام ہے ہائی رسک کام کے لیے جو ہے نا وہ سیف سسٹم آف ورک کو اپنایا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت زیادہ اہم ہے اس میں ورک پرمٹ دیے جاتے ہیں پرمٹ ٹو ورک سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل ہم آگے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کر جب پڑھیں گے یہ پورا ورک پرمٹ ٹو ورک سسٹم ایک ٹاپک ہے لیکن یہاں پہ میرے بتانے کا مقصد ہے کہ سیف سسٹم آف ورک پروائیڈ کرنے میں یہ ہے کہ یہ سٹینڈر فالو کروائے جاتا ہے جس میں ہائی رسک کام جاتے ہیں وہ پرمٹ ورک سسٹم کے ذریعے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے اس چیز کی رسک اسیسمنٹ کر لی جاتی ہے کہ یہاں پہ کتنا رسک موجود ہے اگر وہ وہاں پہ موجود ہے تو ان کو کیمیکلز کو وہاں سے ریموو کروائے جا سکتا ہے اگر ریموو نہیں کروائے جا سکتا تو ان کے اوپر کوئی ایسی چیزیں جن سے سپارک نہ ہو وہ ایسی شیٹس اوپر ڈال دی جاتی ہیں تاکہ سپارکنگ کسے اس وہاں پہ فلیم ایبر لکورز پڑے ہیں یہ جو بھی ہے وہاں پہ آگ نہ لگے تو یہ میک میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیف سسٹم آف ورک جو ہے یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے اور یہ بھی امپلائیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے اور اس کے بعد آجاتا ہے مہر پاس تریننگ سپرویجن اور کمپیٹنسی آف سٹاف اب جو بھی ورکرز یہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کی کمپنی میں ٹھیک ہے تو امپلائیر کی رسپونسیبلٹی ہے کہ وہ پہلے سوٹیبل ٹریننگ دے اگر کو اگر نیس اگر تو نیس آپ کے پاس امپلائیز آتے ہیں تو نیس امپلائیز کو تو نہیں پتا ہوتا آپ کے نیچر آف ورک کا تو جو نیچر آف ورک ہے اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ٹریننگ ضروری ہے بیسے تو نہیں ہے کہ جو نیس آتے ہیں امپلائیز ان کو آتے ہی کام پر سیدھا لگا دیں تو ان کی تو سیدھی سیدھی انجری اور الہیلتھ ہو سکتی ہے تو منیمل جو ہے نا وہ ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ٹریننگ ٹریننگ کے اندر بیسک جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے ٹھیک ہے ان کو نیچر آف ورک بتایا جاتا ہے ان کو بیسک فسیلٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کو پرویجن آف فسٹیٹ باکسز کا جو ہے وہ بھی ان کی لوکیشن بتایا جاتی ہے مطلب جو بیسک جو ہے نا ٹریننگ وہ دی جاتی ہے بیسک ٹریننگ کے بعد جب نیچر آف ورک بتایا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا ان کی سپرویجن کے لیے کوئی سپروائزر کا ہونا ضروری ہے اب سپروائزر اب جو کام کر رہے ہیں ان کو ظاہر دیکھنا تو ہوگا کہ یہ سیف ورک کر رہے ہیں یا نہیں اب ایمپلائز کی بھی آگے رسپونسیبلٹیز ہیں ٹھیک ہے وہ ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے تو سپرویجن کا مطلب یہ ہے کہ سپرویجن یہ نہیں ہے کہ ہر ٹیم ان پر آنکھ رکھے بندہ بھی تنگ ہو جائے ہاں سپرویجن یہ ہے کہ بس ان کو صرف دیکھا جائے کہ وہ سیف ورک کر رہے ہیں یا نہیں تھرڈ جو ہے وہ ہے کمپیٹنسی آف سٹاف کہ آپ کا جو سٹاف ہے وہ اس میں کمپیٹنٹ پرسن کا ہونا ضروری ہے کمپیٹنٹ پرسن وہ ہوتا ہے جس کے پاس سوٹیبل نالیج ہو سوٹیبل نالیج ہو ایکسپیرینس ہو ٹریننگ آتی ہو مطلب اس کو یہ چیز کمپیٹنسی آتی ہے اور وہ اس کے پاس کافی سکلز ہو وہ ہوتا ہے کمپیٹنٹ بندہ یعنی کہ آپ جسے آل راؤنڈر بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح کے بندے جو ہوتے ہیں اس کو کمپیٹنس کہتے ہیں تو کمپیٹنٹ بندے کا ہونا ضروری ہے ورک پلیس پر تو انجریز کا خطرہ کافی کم اور ایکسیڈنٹس کا خطرہ جو ہے نا بہت کم اور رسک رہ جاتا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو سٹینڈرز جو ہیں یہ فالو کیے جاتے ہیں ایمپلائیز جو ہیں وہ اپنی رسپونسیبیلٹیز کرتے ہیں یہ بھی ایک لیگل اور سوشل ریزن جو آپ کو بتائی ہے تو یہ اس لیے بھی ہیلتھ اور سیفٹی کی جو ہے نام پر موٹر مینٹین کرنے کے لیے یہ کی ریزن ہے تھرڈ تھرڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایکانومی کی ریزن ایکانومی کی ریزن جو ہے اس کو اب ہم دیکھتے ہیں ایکانومی کی ریزن کیا ہے ایکسیڈنٹس اینڈ ہیلتھ کسٹ منی پسٹ می بھی ڈائریکٹ ڈینڈریکٹ ٹھیک ہے ڈائریکٹ کیا ہے مجرے بل کسٹ آئیزنگ ڈائریکٹ 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 آئیزنگ ڈائریکٹ بہت میں نوٹ ڈائریکٹ 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 یہ ہے کہ زیر ایکسیڈنٹ ہیلتھ ہوتی ہے تو بہت بہت پیسے لگتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ ڈائریکٹس میں کون سی آتی ہیں ڈائریکٹس میں کون سی آتی ہیں ڈائریکٹس تو ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ڈائریکٹس میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو کچھ ایسی بھی بلکہ اس میں ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں کہ وہ انڈ پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی ڈائریکٹس تھیں اتنی زیادہ ڈائریکٹس اور پھر بندہ کہتا ہے کہ یار اس سے اچھا تھا کہ ہم لوگ ہیلتھ ان سیفٹی کو منٹین رکھتے اپنی پولیسی بناتے اور ہمیں ان کوس کے وجہ سے بہت زیادہ لاس ہوا اور پرافٹ جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں ضائع ہو گئے تو یہ چیزیں آتی ہیں کنسیکونس یعنی کہ اس چیزوں کے نتیجے پہ پہنچنے کے بعد جب ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں جب کوس پڑ جاتی ہیں اس کے بعد یہ ایمپلائیر سوچتے ہیں کہ کاش ہم لوگ ہیلتھ ان سیفٹی کو کر لیتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائریکٹس اب اس کے ایک ایک ایگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ ایک اس میں ایک چھوٹی سی ایگزیمپل سمجھانے کے لیے جو ہے نا وہ ایک گروپ ڈسکیشن بھی ہے ٹھیک ہے کہ ایک ایمپلائی ہے ایمپلائی ہیز بین انجرڈ ایٹ ورک پلیس ٹھیک ہے اب ایڈینٹی فائی کرنی ہے ہمیں ڈریکٹ کاؤسٹ آف ڈیکسیڈنٹ اور ڈریکٹ کاؤسٹ آف ڈیکسیڈنٹ اب ایڈینٹی فائی یہاں پہ جو آیا ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک کمانڈ ورڈ ہے ایڈینٹی فائی کیا ہوتا ہے ایڈینٹی فائی آپ کی بس ایک یا دو ورڈ میں آپ نے اس کو منشن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے انسلس دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے ڈریکٹ کاؤسٹ کونسی ہیں اور ان ڈریکٹ کاؤسٹ کونسی ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہمارے پاس آجاتی ہے فرسٹیٹ ٹریٹمنٹ ظاہر ہے جب انجرڈ ہوا ہے ٹھیک ہے اب وہ چاہے مائنر انجری ہے یا میجر انجری ہے تو سب سے پہلے تو اس کی فرسٹیٹ ٹریٹمنٹ ہی ہوتی ہے اس پہ ظاہر ہے کاؤسٹ آتی ہے یہ ڈریکٹ کاؤسٹ میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سک پہ ہے سک پہ ظاہر اب جو ورکر ہے اب وہ اگر وہ سیریس انجر ہوا ہے تو ورک سے تو وہ کم از کم ایک دو ماہ جو ہے وہ چھٹی ہوگی اب اس کو کمپنی جو ہے وہ کمپنسیٹ کرے گی اس کو سک پہ دے گی اس کو جو ہے وہ پیڈ لیوز دی جائیں گی ٹھیک ہے یہ بھی ہم جو ہے یہ کمپنی کو پر بہت زیادہ کاؤسٹ آجاتی ہے کہ بھر بندہ کام بھی نہیں کر رہا اور اس کو پیسے دی جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ڈیریک کاؤسٹ ہے تھرڈ ون ہے لاؤسٹ پروڈکشن ٹائم اب ایک چیز ہے اس کی پروڈکشن ٹائم ہے کہ ہم نے ایک ماہ میں یہ کوئی دس چیزیں یہ نکال رہی ہیں ٹھیک ہے اب ورکر اس کے اندر جو ہے اس میں جب انجر ہو کر وہ پروڈکشن سے نکل جاتا ہے تو ظاہر ہے پروڈکشن کا ٹائم جو ہے وہ اب وہ جب بندہ کام ہو گیا تو سمجھیں آپ کے جو پروڈکٹ ہے وہ ٹائم پر ڈلیور نہیں ہوگا تو آپ کا جو لاؤسٹ پروڈکشن ٹائم ہے نا تو یہ بھی ایک ڈریکٹ کاؤسٹ میں آئے گا کیونکہ جب آپ ٹائم پر ڈلیوری نہیں دیں گے تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے پینلٹی پڑ جائے گی تو یہ پینلٹی جو ہے وہ کمپنی پر جب پڑے گی تو یہ بھی ایک ڈریکٹ کاؤسٹ میں آئے گی ٹھیک ہے پھر فائنز ان کمپنسیشن جو کمپنسیشن ہے وہ ہم ہمیں دینا پڑے گا اس کو جو انجرڈ ورکر ہے اس کو اس کو ہمیں کمپنسیشن دینا پڑے گا اور فائنز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بہت ہی سیریس انجری ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ فائنز کرتی ہیں وہ بلکہ کمپنی کو فائنز کرتی ہیں اور یہ جو ہے یہ کیس جاتا ہے سیدھا اس میں کریمینل کریمینل جو ہے کورٹ اس میں جاتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ فائنز ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں وہ ڈائریکٹ کسٹ کے اندر آتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اور کیا آتا ہے اس میں کوئی پروڈکٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ایک آدمی ہے وہ کافی ورک آٹ ہائٹ مطلب وہاں پہ کام انچائی پہ کر رہا ہے تو وہاں سے جب وہ نیچے گرتا ہے اس کی وجہ سے کوئی پروڈکٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ بھی چیز ظاہر ہے کمپنی کے اوپر اس کی کسٹ آئے گی تو کمپنی جب لاؤسٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ کسٹ میں وہ چیز آتی ہے پھر اس کے علاوہ جب بندہ جو ورکر جو ہے وہ کام سے چلا جاتا ہے ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے اس پروڈکشن ٹائم کو پورا کرنے کے لیے تو ظاہر ایک نیا بندہ ہائر کیا جاتا ہے اب اس کو یا پھر چلیں اس کو چھوڑیں اس کے لیے اوور ٹائم زیادہ لگا جاتا ہے اب جو زیادہ اوور ٹائم لگایا جائے گا تو وہ بھی جو ہے وہ ایک اوور ٹائم کسٹ جو ہے لاؤسٹ ٹائم کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی جو کمپنی کے اوپر پڑے گی وہ بھی ایک ڈائریکٹ کسٹ میں آئے گی ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اور ڈائریکٹ کسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو کوئی پروڈکٹ ڈیمیج ہوتا ہے اس کے ڈیپلیسمنٹ میں کوئی نیا پروڈکٹ لائے جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے پیسوں سے خرید کے لائے جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ڈائریکٹ کسٹ کے اندر اب ہم پڑھیں گے آگے جو ہے وہ انڈریکٹ کسٹ انڈریکٹ کسٹ میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں انڈریکٹ کسٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں لاؤس ٹائم فرم انویسٹیگیشن فور انویسٹیگیشن ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس سین کو کور کر دیا جاتا ہے اس ایڈیا کو کور کر دیا جاتا ہے جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اب جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ٹائم پروڈکشن ادھر ہی روک جاتی ہے اور کمپنی کی پروڈکشن ادھر ہی روک جاتی ہے اگر ڈیتھ ہوتی ہے پھر تو تو بہت زیادہ ٹائم لازد ہے اور اگر کوئی میجر انجری یا اس ٹائپ کی بھی ہوتی ہے پھر بھی انویسٹیگیشن تو لازمی ہوتی ہے جب ایک کیس ریپورٹ ہو گیا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن لازمی ہے تو انویسٹیگیشن پہ جو ٹائم زائے ہوتا ہے وہ ایک انڈریک کاسٹ ہے کیونکہ آپ کا پروڈکٹ رک گیا ہے آپ کی پروڈکٹیوٹی پروڈکشن کا ٹائم وہ سارا جو ہے وہ رک گیا ہے اب وہ اس میں سے وہ ٹائم مائنس ہوتا جائے گا ڈلیوری ٹ جو ہے نا یہ آپ کا جو ہے یہ انڈریک کاسٹ میں آئے گا پھر اس کے بعد ہے لاسٹ موریل ڈیمیج ورکر ریلیشنشپس موریل کیا ہوتا ہے موریل یہ ہے موریل اس کو بولتے ہیں کہ جو ورکرز کٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں جب ایک بندہ انجر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے باقی ورکرز کے پر بہت اثر پڑتا ہے وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیلتھ ان سیفٹی ہمارے صحت کا خیال نہیں کر رہے ہماری ہمارے سیفٹی کا بالکل خیال نہیں کر رہے اس کی وجہ سے ہمارے ایک ساتھی جو ہے وہ اتنا زخمی ہو گیا اس طرح ہو گیا تو کل کو ہم بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا حوصلہ بھی جو ہے نا وہ کم پڑ جاتا ہے تو یہ جو حوصلہ کم پڑنا اس سے کوئی موریل بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہے وہ ساتھ جو کو ورکرز ہوتے ہیں ان کے ریلیشنشپ اور یہ ان چیزوں کے اوپر بہت افیکٹ پڑتا ہے ہیلتھ ان سیفٹی ناپنا کے وجہ سے جو انجری ہو جاتی ہے اس پہ تو یہ ہمارے پاس انڈریک کاسٹ میں آتا ہے کیون کیونکہ وہ جب ان کا دل ہی نہیں لگے گا وہ کام کی سپیڈ ہی کم ہو جائے گی اور ان کا دل نہیں لگے گا تو اس کے وجہ سے پروڈکشن جو ہے وہ اور ڈیلے ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جو انڈریک کاسٹ ہوتی ہے کاسٹ آف ریکروٹمنٹ آف ریپلیسمنٹ سٹاف اگر سیریس انجری ہو گئی ہے تین مینے کے لیے فور ایکزمپل بندہ چلا گیا ہے تو اس کا پورا کرنے کے لیے ٹائم کے لیے ایک نیا بندہ ہائر کیا جائے گا وہ ایک بہا پروسیجر ہوتا ہے وہ ایچ آر لائے جاتے ہیں ایچ آر کے پاس پھر نیا بندے پھر اس کا انٹرویو پھر اس کو رکھنا پھر اس کو ٹریننگ دینی اس سارا ٹائم زائع ہو رہا ہے یہ ساری کیا انڈریک کاسٹ میں آ رہی ہیں چیزیں نیا بندہ ہائرنگ اس کے اوپر پیسے زائع سار جو پھر اس کو ٹریننگ دے کر نیا بندہ اس کو سارا کام دوبارہ سے سکھانا ہے ٹائم تو ویسٹ ہو رہا ہے اس چیز پہ منی بھی ویسٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو سکھ پے دے کے اس کو تو علیدہ کر دی ہے کمپنسیشن دے کے اس کو علیدہ کر دی ہے وہ تو ایک الیج کاسٹ ہے لیکن جو نیا بندہ ہائر کیا گیا ہے اب وہ جو اس کے اوپر کاسٹ آئی ہے اس کے اوپر اس کو ٹریننگ یہ سب کچھ یہ جو ہے نا کاسٹ آف رکروٹمنٹ یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ انڈر ریپوٹیشن ظاہر ہے ریپوٹیشن کمپنی کی اب یہ ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ اس کے اوپر فائنز لگتے ہیں کریمینل کوٹ کے اندر فائنز ہوتی ہیں اگر کوئی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے یا کوئی جیل ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ کلائنٹس جو ہے نا وہ ڈسٹرپ ہوتی ہیں ان کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے ان کا ایمیج سوسائیٹی میں خراب ہو جاتا ہے تو جب سوسائیٹی میں ایمیج خراب ہو جاتا ہے تو وہ سارے سوچتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہیلتھ این سیفٹی کے بلکل خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ ریشو آئی ہے اور ایکسیڈنٹ ریشو بہت زیادہ آئی ہے جس کی وجہ سے ان کا پروڈکشن کا ٹائم اور وہ اتنے فائنز پڑے ہیں ان کو ان کے اوپر جو جرمانے پڑے ہیں دلیوری لیٹ کرنے پہ تو ریپوٹیشن جو ہے نا وہ بالکل خراب ہو جاتی ایمیج خراب ہو جاتا ہے تو لاؤسٹ آف جو ریپوٹیشن ہے یہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا اب ظاہر جب ریپوٹیشن خراب ہوگی تو آپ کو نیا آرڈر تو نہیں ملے گا نا تو جتنی کمپنیز ہیں پھر ان کا کمپیٹیشن چال رہا ہوتا ہے اگر آپ کا ایل ہیلتھ اور آپ کا ایکسیڈن ریشو زیادہ ہے تو آپ کو آپ کی ریپوٹیشن خراب ہے جس کی وجہ سے آپ کو آرڈر وغیرہ بھی نہیں صحیح طرح سے مل سکیں گے تو آپ اس دور میں پیچھے رہ جائیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں میں نے آپ کو کچھ بتائی ہے ڈریکٹ اور ڈریکٹ عنکس کی اس کسٹ میں اگر ہم تھوڑا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں کچھ کسٹ جو ہیں وہ انشورد ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں انشورد ٹھیک ہے اب جو یہ ہمارے پاس سامنے ایک ایمج دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ غور سے دیکھیں کہ یہ ایک بتایا گیا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایک پانی کی سطح ہے اس سے اوپر اوپر دیکھیں ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے تو ہمیں بالکل تھوڑی سی نظر آ رہی ہے دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اب اس کو منشن کیا گیا ہے ایک پاؤنڈ میں ٹھیک ہے کہ اتنا سا ہے یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹا مسئلہ دکھایا گیا لیکن اس کے نیچے سمندر کے اندر دیکھیں اس کو منشن کیا گیا ہے تقریباً آٹھ سے چھتیس پاؤنڈ کے درمیان یعنی کہ اوپر دیکھنے میں مسئلہ چھوٹا سا ہے ایکسیڈنٹ یا جو سیریس انجری ہے وہ دیکھنے میں اوپر سے چھوٹی سا ہے لیکن اس کے نیچے یا اس کے بیک اینڈ پہ جو ہے وہ بہت بڑا ہیوج مسئلہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں جو ریپوٹیشن خراب جو اتنے کاؤس یہ ساری کاؤس وغیرہ جو ڈریکٹ انڈریک کاؤس یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ یہی منشن کرنے کے لیے یہ پکچر بنائی گئی ہے کہ دیکھنے میں وہ مسئلہ چھوٹا سا لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ اس کے نیچے جو ہے نا بہت زیادہ لوسٹ ہوتی ہیں چیزیں منی لوسٹ ہوتی ہے کافی زیادہ کاؤسٹ آتی ہیں اب میں آپ کو بتا رہا تھا انشورڈ کاؤس اور ان انشورڈ کاؤسٹ کے بارے میں جو انشورڈ کاؤسٹ آتی ہیں اس کے اندر جو ہمیں بتایا گیا وہ ہے فائر کہ اگر آگ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے ورکر انجری یا دیتھ وہ ہمارے پاس جو ہے یہ انشورڈ کاؤسٹ میں آتی ہیں اور میڈیکل کاؤسٹ اس کے اوپر جو میڈیکل کاؤسٹ ہے تو کمپنیز کے پاس انشورنسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے میڈیکل انشورنسز ہوتی ہیں ورکرز کے لیے انشورنس کی بیاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس آتی ہیں انشورنس انشورڈ کاؤسٹ کے اندر ٹھیک ہے اس میں میں نے آپ کو جو ایک چیز بتانا بھول گیا کہ جو ڈائریک کاؤسٹ ہے اس کے اندر ایک اور چیز تھی وہ یہ ہے کہ یہ مجھے ابھی یہاں سے ذہن میں آئی ہے یہ بات میڈیکل کاؤسٹ سے کہ جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں ظاہر ہے جب کوئی ہیوڈ ایکسیجنٹ یا کوئی سیریس ایکسیجنٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو انشورنس والے ہیں ان کے انشورنس کی پریمیمز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے جب اس کے اوپر انشورڈ کاؤسٹ جو ہے انشورنس کمپنیز والے اس کے اوپر لگاتی ہیں کافے پیسے تو اس کی وجہ سے جو سالانہ پریمیمز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ ڈائریک کاؤسٹ کے اندر یہ چیز آتی ہے تو انشورڈ کاؤسٹ کے اندر وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ فائر آگ لگنے کی صورت میں ہے اور ورکر کی انجری یا ذیت کی صورت میں ہے یہ چیز انشورڈ ہیں اور میڈیکل کاؤسٹ جو ہے یہ انشورڈ ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ان انشورڈ کاؤسٹ لاؤس آف راو میٹریلز ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ ٹھیک ہے کہ ابھی جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کوئی راو میٹریل یا کوئی چیز ڈیمیج ہو گئی ہے یا ہمارا کچھ پروڈکٹ ڈیمیج ہو گیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ان انشورڈ کاؤسٹ ہے مطلب یہ ہماری کمپنی کے اوپر ڈریکٹ کاؤسٹ میں جائے گی یہ چیز لاؤسٹ آف راو میٹریل یا کوئی پروڈکٹ یو ہے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ ہوا ہمارے پاس ان انشورڈ کاؤسٹ میں آگی سک پے ظاہرہ ورکر اگر دو تین مہینے کے لیے چلا گیا ہے تو اس کو آپ کو جو ہے وہ کمپنی سک پے دے گی اس کو ساری پیڈ لیوز دے گی تو یہ ساری جو ہے یہ ان انشورڈ کاؤسٹ ہوگی یہ انشورنس میں تو یہ چیزیں نہیں آتی پھر اس کے بعد اوور ٹائم آتا ہے کہ اس کے ریپلیسمنٹ میں یا اس کی غیر موجودگی میں اگر آپ اوور ٹائم زیادہ لگوا رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کے اوور ٹائم جو ہے یہ ان انشورڈ کاؤسٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایکویپمنٹ ریپیئر اب ایکویپمنٹ ڈیمیج ہو گیا ہے یا ایکویپمنٹ جو ہے ہمارا جو ایکویپمنٹ اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے تو وہ ریپیئر پہ جو کاؤسٹ آتی ہے وہ کاؤسٹ جو ہے وان ایکو کاؤسٹ ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو ٹائمیج یا کوئی جو یا لاؤسٹ آف میٹیریل جو ہے ہمارے پاس لاؤسٹ جو ہے وہ ہے لاؤسٹ آف میٹیریل لاؤسٹ میٹیریل یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ یہ جی چیز زائیہ ہو گئی ہے وہ اس کا ریپلیس کریں کے نئی کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ان ان شورڈ کاؤس بہت زیادہ آجاتی ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے یہ ہماری مورل ریزن ہے کہ ہم ہیلتھ ان سیفٹی کو مینٹین اور پرموٹ کرنے کے لیے ہیلتھ ان سیفٹی کو اپناتے ہیں تو یہ میں نے تین ریزنز آپ کو بتاتی ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں ریزنز جو ہیں بہت اہم ہے اس میں الگ الگ جو ہے وہ آجاتی ہے سینریو بیس میں آجاتی ہے جیسے یہ میں نے آپ کو ابھی آپ کو یہ جو بتایا ہے کہ ایمپلائی اس بین انجیر ایڈ ورکلیس ایڈنٹی فائی پروٹینشل ڈائریک کاؤس آف ایکسیڈن اور انڈریک کاؤس آف ایکسیڈن تو یہ ایک الگ ٹاپک سے بن کے بھی آسکتا ہے آپ کو دس نمبر کا کوسچن پدرہ نمبر کا کوسچن آپ نے ڈریک اور ڈریک کاؤس لکھنی ہوں گی یا پھر اس طرح بھی آسکتا ہے کہ آپ کو ایک سینریو دے دیں گے جس میں آپ نے تینوں ریزنز لکھنی ہوں گی آپ نے تینوں ریزنز جو ہیں وہ آپ نے پھر الگ الگ اس کو منشن کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی یہ ٹاپک ہمارا انڈ ہوتا ہے ایلیمنٹ ون کا جو سیکنڈ ٹاپک تھا یہ آج ختم ہوتا ہے انشاءاللہ جو تھرڈ ٹاپک ہے اس کے ساتھ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا ون ڈیل سے کر کے ہمارا چپٹر انڈ ہو جائے گا نیکس جو ہے وہ لیکچر میں تو آج کا لیکچر یہ پہ ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھے میل کر سکتے ہیں میں آپ کو اس چیز کو دوبارہ سے سمجھا دوں گا ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ اپنا خیار اچھی گا ٹھیک کیر اللہ حافظ